ہرے فرنڈز میں انا منکت مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ دوستو آن لائن ٹیچنگ میں جو آز آپ کا سبجکٹ ہے وہ ہے لائپ سائیکل آف انجیو اس پرم کے بارے میں دوستو اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے مائکرو سپوروجنیس اور میگا سپوروجنیس کے بارے میں بتایا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو لائپ سائیکل کے ساتھ میں کس طریقے سے ڈبل فرٹیلائیشن ہوتا ہے ڈبل فرٹیلائیشن کیسے ہوتا ہے اور ایمبریو اور انڈو سپرمز یہ کیا ہوتا ہے ان کے فنکشنز کیا ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو بنے رہیے اور دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو سب سے پہلے اگر میں بات کروں اپنے اس ویڈیو میں سب سے پہلا جو ڈائیگرام ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کمپلیٹ فلاور کا جس کے بارے میں میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں منشن کیا ہوا ہے اگر میں فلاور پارٹس کی بات کروں تو جو اس میں ایک ریپروڈکٹیو پارٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتھر اور کسی بھی چیز کی اوپری جو ہمارا انتھر ہے جو ہمارا اسٹیمن ہے وہ ہمارا ایک میل پارٹس ہوتا ہے اور جو اووری ہے یا باقی جتی چیزیں ہیں یہ سب ہمارا فی میل پارٹس ہوتا ہے اگر میں بات کروں انتھر کی تو انتھر میں آپ کے کئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کی میکرو سپورس یا ساری میکرو سپور رینزیمز جس کے اندر آپ کے میکرو سپورسائٹس ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو پولن دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کرو یہاں پہ ovary کی تو ovary کے اندر آپ کو ovule دیکھنے کو ملے گا mega spore rengium جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو different types کی cell دیکھنے کو ملے گی جیسے کی polar cells, inerguid cells, antipodal cells اور egg cells micro spore کی بات کروں جو کہ آپ کی کیس طرح ہوتی ہے applied in number ہوتی ہے اگر micro spore پہ بات ہوئے اس میں دو cells پائی آئیں گی آپ کی جنرلی ایک generative cells ہوگی اور دوسری tube cells ہوگی ایک بات اس میں دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو tube cells ہوتی ہیں وہ ہماری ایک vegetative cells ہیں جن کا کام ہوگا کہ وہ pollen tube بنائیں دوسری طرف آپ کی ایک cells ہوتی ہے generative cells جن کا جنرلی کام ہوتا ہے کہ وہ sperm cells بناتی ہیں تو total جو generative cells sperm cells بنائیں گی وہ number میں آپ کے ہمیسا دو ہوں گے ٹھیک ہے تو generative cells ہمیسا کتنے number میں آپ کے بنتے ہیں بنتے ہیں دو تو آئے چلنے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ double fertilization کی process کرنے کے ساتھ ساتھ ہم cell کے functions یا nucleus کتنے divide ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی discuss کریں گے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ دوستو کی pollinations pollinations کے طرح wind pollinations کے طرح insect کے طرح یا کسی بھی طریقے سے pollen کسی اپنے ہی جیسے اپنے اسپیسز اپنے زینس کے سیم flower پہ آتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے کی pollinations جیسے کی بارے میں میں pollination کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا آپ کے سامنے لے کہ pollination مجھے لگتا ہے کہ سبھی نارمللی سبھی کو پتا ہی ہوگا تو جیسے ہی pollen کسی بھی stigma پہ آیا ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا اس region کو ہم stigma کہتے ہیں ٹھیک ہے stigma style and ovary جیسے ہی کوئی pollen کسی stigma پہ entry کرتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی آپ سے mention کروں گا کہ جس سمیں جس سمیں کسی پولین remove ہوتا ہے detached ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ dehydrated form میں ہوتا ہے dehydrated form میں کیوں ہوگا dehydrated form میں اس لی ہوگا اس سے کیا ہوتا ہے کہ pollen جو آپ کا ہے وہ weight میں تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اس سے میں dehydrated form ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ stigma پہ آتا ہے تو higher concentration low concentration process کیسا ہو جاتا ہے آپ کا dehydrated سے hydrated ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ آپ کا pollen آتا ہے یہاں پہ بہت سارے chemicals ہوتے ہیں substances ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کا lipid sugars وغیرہ ہوتی ہے اور تو پھر ان کو ان کی cell کو divide ہونا ہوتا ہے لگاتا ہے tube cells بنانے یا تھی تو اس کے لیے ان کو nutrition provide جو کرانے کا کام دیتا ہے وہ کون کرتا ہے ہمارا stigma کرتا ہے ٹھیک ہے تو stigma پہ موضوع جو substances رہتے ہیں وہ کرتے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہی pollen tube آپ کے style سے ہوتا ہوا ٹھیک ہے style سے ہوتا ہوا اسے ovule تک آنا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر ان کی جو walls ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ strong بہت زیادہ مضبوط ہے بہت زیادہ solid نہیں ہوتی اس conditions میں یہ intercellular types کرتے ہیں پر اگر ایسا conditions ہے کہ wall بہت زیادہ مضبوط ہے سل کی تو وہ آپ کے epidermis کے تھو یہاں پہ کنارے کنارے کی طرف سے entry کرتے ہیں جس سمیہ پر pollen tube entry کرتے ہیں اسے سمیہ وہاں پہ generator مضبوط یہاں پہ آتے ہیں یہ سب سے پہلے ایک بات اور آپ کو بتانا بھول گیا جس conditions میں یہ pollen جو ہوتا ہے وہ جنرلی دو چیزے سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک exeine outer clear ہوتی ہے انٹائن اندر clear ہوتی ہے تو جہاں پہ exeine ہوتا ہے وہاں بچا کے رکھتا ہے pollen کو لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس conditions میں جہاں سے germ pore ہے جہاں سے pollen tube نکلے گی اس condition میں پہ پہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ جو آپ کی epidemies ہوتی بہت تین ہوتی ہے جس کے کار سے ہمیشہ pollen tube آسانی کے ساتھ اندر سے نکل سکتا بنتی ہیں آپ دیکھیں گے نیکس ڈیاغرام میں ہم دیکھیں pollen tube گرو کی یہاں پہ دو sperm cells آئے یہ ovule کے اندر ان کو entry کرنی رہتی ہے اب میں نے آپ کو یہ بھی بتانا آیا کہ جو آپ کی sperm cells entry کھریں گی ان کے base پہ کئی طریقے کی آپ کو اس پروسس کو ہم نے الگ الگ نام لیا جیسے کی پورو گیمی کیا ہے جب آپ کے sperm cells میزو فیل سوری میزو فیل کہ دیمی مائکرو پائلر کی طرف سے entry کرے گا جب چیلیزل کی طرف entry کرے گا جب ان ٹی ساتھ entry کرے گا ان ٹی طرف سے اس میزو گیمی کے نام سے جانتے ہیں جو ابھی تک آپ کو دکھایا گیا ہے کس طریقے کا پورو گیمی ڈائپ کا یہاں سے دیکھیں آپ کو پولین ٹیوب آیا پولین ٹیوب کیا کیا اس چکے سے entry کرنی ہے یہاں پہ اگر آپ دھان دو تو دو دو دکھائی دے رہا ہیں اور اوپر کی طرف antipodal cells ہیں اور بیچ میں دو cells جو نیوکلئائی ہیں وہ کیا ہیں پولر نیوکلئائی sperm cells کیا آپ کی ہیپلائی ہیں اب یہاں پہ جیسے پولین ٹیوب آئے گا سب سے پہر یہ 1 cell کو یہاں پہ fuse کر دیگا ایک sperm cell 1 cell کو fuse کرے گا اور دوسرا sperm cells آپ کا polar nuclei کو fuse کرے گا تو یہ جو بنے گا ایک جب fuse ہو گئی سب سب یہ آپ زائی گور 2 n بنے گا لیکن یہاں پہ آپ کا triploid type کا fusion ہو گا جو ایک sperm cells اس کو ان دونوں کو fuse کرے گی اس condition میں 3 n nucleus بنے گا تو اس condition میں 3 n cells ہے یہ جو رہیں گی انہی کو کہتے ہیں ڈو ایس پمپ اور 2 n رہیں گی جو کہ یہ پوری ایک process تھی چونکہ یہاں پہ ایک ہی embryo کے اندر 2 fertilization آپ کو دیکھنے کو ملا اس لیے ہم جنرلی ڈبل فردلائیشن کہتے ہیں اب دوستو پلانٹس کے اندر ڈبل فردلائیشن کی ضرورت پڑی کیسے اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے جیسے ہم نے اس میں بتایا تھا مائکرو سپورو جنیس میں کی ایک ہی سروایو کریں گی باقی سب کیا ہو جائیں گی تو یہاں پہ ٹوٹل آپ کی نمبر آف امونٹ آف سیل آپ کے اندر بنے وہ کتنے بنے اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو تین انٹی پورٹل سیلز ہیں دو پولر نیوکلی آئی ہیں اور دو سین اگر میں بات کروں کہ فیمیل گیمیٹو فائیر جہاں پہ دیکھیں کس طریقے سٹارٹ ہوگا اب ایک چیز یہاں پہ دھیان رکھ نیوز ہوتا کیا بنا کیوں تو دو سپم جو ہوتا ہے سید کے نیوز ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ تب تک سید کرتا ہے جس سمیہ تک اس سید کے اندر آپ کو دکھائی نہ دیں کیوں کیونکہ آپ گرین جیسے ہی وہاں سے باہر آئیں گے تو ہمیں انڈوی سپم کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو انڈوی سپم کیا ہے جنرلی انڈوی سپم فوڈ سپلائی کرتا ہے سید کوٹ ہے یہ آپ اور یہاں پہ آپ کی ایمبریو موجود ہوتی ہے اس سے اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی بھی سجھاؤ کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس کو بھیج ہو سکتا ہے میں بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہوں یا پھر ہو سکتا ہے کچھ ایکس ایکس پتا تو پلیز اسے جو ہے کمیٹ باکس میں لکھے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا لگا اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کہہ لگا کیا یہ صحیح ہے یا پھر کیول اپنی ضرورت کے حساب سے آپ اس کو شیئر کریں کمنٹ کریں ڈھینک ڈھینک ڈھینک